ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دینِ اسلام عطا فرمایا کیا عطا فرمایا؟ دینِ اسلام عطا فرمایا اور اسی دین کی نسبت پر اسی دین کے تعلق پر بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں آج ہم اس تبلیوی جوڑ کے اندر ہمارے استعمی کے اندر جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمایا بزرگوں دینِ اسلام کے کچھ تقاضے ہیں دینِ اسلام کے بڑے بڑے بقاصد ہیں دینِ اسلام کے اندر بڑے بڑے ارکان ہیں دینِ اسلام کے اندر آمال ہے اور کافی چیزیں ہیں جن چیزوں کے اوپر ہم عمل کریں گے تو اللہ کے یہاں ہمارا یہ دین قابلِ قبول ہوگا اور اگر ان تقاضوں کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے ان آمال کو ہم انجام دینے والے نہیں بنیں گے تو ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں یہ رڑ تو ہم لگاتے رہیں گے اور دنیا کی فیرست کے اندر دنیا کی لسٹ کے اندر ہم مسلمان شمار ہوں گے لیکن گزرگو آخرت میں جو اللہ کے یہاں فیرست تیار ہوگی اللہ کے یہاں جو لسٹ تیار ہوگی اگر ہم نے دین کے تقاضوں کے اوپر عمل نہیں کیا تو ہمارا اس لسٹ اور اس فیرست کے اندر کہیں نام نہیں آئے گا اللہ ہم سب کی ایسے اسلام سے اور ایسی مسلمانی سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمیں اس اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس اسلام کو صحابہ اکرام نے اختیار کیا تابعین نے اختیار کیا طبعین نے اختیار کیا اولیاء عزام نے اختیار کیا علماء اکرام نے اختیار کیا دین کی قربانی دینے والوں نے دین کی محنت کرنے والوں نے جس دین اسلام کو اختیار کیا اور اللہ کے وہاں اللہ کے یہاں وہ مقبول اور محبوب ہے اللہ اس دین اسلام کے اوپر ہم سب کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس فیرس میں ہمارا نام اللہ متعیر فرمائے اسلام کے کیا تقاضے ہیں دین اسلام کن چیزوں کا نام ہے جن چیزوں کے اوپر ہم عمل کریں گے تو ہم صحیح معنی کے اندر مسلمان بنیں گے صحیح معنی کے اندر کیا بنیں گے مسلمان بنیں گے دین اسلام کچھ موٹی موٹی چیزوں کا نام ہے جن موٹی موٹی چیزوں کے اوپر ہم صحیح معنی میں اگر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ دوسری جو چیزیں ہیں اسلام کی دین اسلام کی وہ آہستہ آہستہ خود با خود ہماری زندگی کے اندر آنا شروع ہو جائے گا آنا کیا ہو جائے گی شروع ہو جائے گی اس لیے دین اسلام کے اندر بڑی بڑی پانچ چیزیں بتائی جاتی ہے کہ مسلمان ان پانچ چیزوں کے اوپر عمل کرے گا مسلمان ان پانچ چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے گا تو اس کے اسلام کی چھت مضبوط ہو جائے گی اس کے اسلام کی بنیادیں مضبوط ہو جائے گی اس کے اسلام کی بلنگ جو کھڑی ہوگی وہ مضبوط ستونوں کے اوپر مضبوط کھمبوں کے اوپر کھڑی ہوگی جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے عقائد صحیح ہو ہمارے عقائد عقیدہ یقین صحیح ہو یقین کا تعلق دل سے ہوتا ہے یقین کا تعلق ہاتھ سے یقین کا تعلق آنکھ سے عقیدے کا تعلق پاؤں سے عقیدے کا تعلق پیٹ سے عقیدے کا تعلق دماغ سے ان چیزوں سے نہیں ہوتا ہے بلکہ عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے یقین کا تعلق دل سے ہوتا ہے دل کے اندر عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا دل کے اندر یقین جتنا مضبوط ہوگا وہ مسلمان اتنا ہی آمال کے اوپر خود بخود جمنے والا بن جائے گا عقیدے کے اندر علماء نے بہت ساری چیزیں لکھی ہے لیکن میں آپ کے سامنے ان میں سے موٹی موٹی تین چیزیں بیان کرتا ہوں کہ ان تین چیزوں کے اوپر اگر ہمارا یقین مضبوط ہے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہم سمجھیں کہ ہمارا ایمان بن رہا ہے اور اگر ان تین چیزوں کے بارے ہی میں ہمارے دل کے اندر گڑھ مڑھ پایا جاتا ہے ہمارا دل شک کے اندر مقتلع ہے ہمارا دل وہم کے اندر مقتلع ہے تو ہم آمال ظاہری طور پر کرنے والے بدیں گے لیکن ہمارے دل اور ہمارے آزا اور جوارے کی آپس میں کوئی دوستی اور کوئی تعلق نہیں ہوگا اس لیے دل کا تعلق ان آزا کے ساتھ مضبوط ہو اس کے لیے یقین کا مضبوط ہونا ضروری ہے عقیدے میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے توحید کیا ہاتھی ہے توحید ہم اللہ کو ایک مانے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرائیں ہم اللہ کو ایک مانے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرائیں کن چیزوں میں پیدا کرنے کے اطبار سے روزی دینے کے اعتبار سے اولاد دینے کے اعتبار سے زندگی دینے کے اعتبار سے موت دینے کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضہِ قدرت کے اندر ہیں اللہ نے اپنی قدرت سے یہ دنیا بنائی ہے اور جب اس دنیا کو ختم کرنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس آباد دنیا کو اپنی قدرتِ قرملا کے سریعے دوبارہ اس کو ختم کر دیں گے اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے اللہ نے مخلوقات کو بنایا ہے اللہ نے جس طرح اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا ہے جب ان کی موت کا وقت مقرر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو موت دے گا اور قیامت کے وقت میں جب سور خوکا جائے گا ساری دنیا ختم ہو جائے گی دوسری مرتبہ جب سور خوکا جائے گا اللہ ان انسانوں کو چرند کو پرند کو حیوانوں کو درندوں کو اللہ ساری مخلوقات کو دوبارہ پیدا کریں گے اور انسان سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور دوسری مخلوقات سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا تو یہ اللہ کی قدرت ہے پیدا کرنے کی بھی اللہ کی قدرت مول دینے کی بھی اللہ کی قدرت زندہ کرنے کی بھی اللہ کی قدرت مارنے کی بھی اللہ کی قدرت روزی دینے کے اوپر اللہ ہی قادر ہے اسواب دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں لیکن ان اسواب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے کون ہے؟ اللہ ہی ہے اس لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانے اللہ کے ساتھ کسی کو سادھی اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے بیان فرمایا اور نبی علیہ السلام نے پوری زندگی توحید 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 اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے صحابہ اکرام نے آہد آہد کے ناروں کے اوپر اور آہد آہد کے یقین کے اوپر کتنی بڑی بڑی مسئیبت ہے اور کتنی بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں ہم اور آپ روزانہ اس کو سنتے رہتے ہیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا مسلمان دنیا کے اندر بڑے سے بڑا گناہ کرے گا اگر ان اس گناہ کا اس حق کا تعلق بندے سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات سے ہے کس سے ہے بننے سے نہیں اللہ کی ذات سے ہے تو اللہ چاہیں گے تو اس کے گناہ کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ معاف کر دیں گے لیکن اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کھیرایا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو سادھی بنایا ہے اولاد دینے والا کسی کو مانا ہے روزی دینے والا کسی کو اللہ کے ساتھ اور کسی کو مانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف کے اس گناہ کو بالکل بھی معاف نہیں فرمائیں گے جیسے اس کے عامال تھے جیسا اس کا ایمان تھا اللہ تعالیٰ عالمِ برزت کے اندر اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرمائیں گے اور جب میدانِ حشر قائم ہوگا تو میدانِ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ پورا حساب و کتاب لے گے آج سے پہلے دنیا یہ سمجھتی تھی کہ اللہ نے فرشتوں کو تہہ کر رکھا ہے پتہ نہیں کیسے لکھتے ہوں گے کیسے نامائے عامال تیار کرتے ہوں گے کیسے رجسٹر تیار کرتے ہوں گے اور کیسے دفاع کر ہوں گے کیسے رجسٹر ہوں گے لیکن دنیا کی ترقی کو دیکھ کر کے اب لوگ دنیا کی ترقی کو دیکھ کر کے یہ یقین کر رہے ہیں یہ اتنی سی چیز کے اندر دنیا کی بڑی سے بڑی چیزیں ہیں دنیا کی بڑی سے بڑی لائبریریا اتنی سی چپ کے اندر بند کرنی جاتی ہے تو اللہ تو حاضر و لازر ہے اللہ ازل سے ہے اللہ اب تک رہے گا تو اللہ ان ساری چیزوں کو اپنی قدرت کاملہ سے محفوظ رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سکرین کے اوپر لا کر کے یہ ساری چیزیں اللہ اپنے نظام کے تحت اللہ اپنے سسٹم کے تحت فرشتوں کے در یہ ساری چیزوں کو سامنے لائیں گے اور لوگوں سے یہ کہیں گے دیکھ لو تم نے فلا جگہ نماز پڑی تھی فلا جگہ روزہ رکھا تھا فلا جگہ زکاة دی تھی فلا جگہ تم نے جا کر کہا جگہ کیا تھا فلا کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا ساری چیزیں سامنے آ جائے گی اچھے عمال بھی آ جائیں گے اور بڑے عمال بھی آ جائیں گے فلا وقت تم نے نماز چھوڑ دی فلا وقت تم نے چوری کی فلا وقت تم نے برکاری کی فلا جگہ تم نے جیوت کی فلا جگہ تم نے جھوٹ بولا یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نماز عمال کا سامنے لائد دکھ دے یہ ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ ہے یہ گزرگوں کی محنت اللہ والوں کی دوڑ دور اللہ والوں کی محنتیں یہ علماء اکرام کی محنتیں ساری اس لیے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اور زیادہ اچھی گزرے ہیں یہ ساری محنتیں اس لیے ہوتی ہیں کئی لاکھوں کا مجمع ہے کئی ہزاروں کا وجمہ ہیں کئی سیگڑوں کا وجمہ ہیں بات کس کی ہو رہی ہے اللہ کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ ہم اپنے عقائد کو صحیح کریں ہم اپنی عبادات کو صحیح کریں ہم اپنے معاشر کو صحیح کریں ہم اپنے اخلاف کو صحیح کریں ہم اپنی نماز کو صحیح کریں ہم اپنے روزے کو صحیح کریں ہم اپنے زکاة کے طریقے کو سیکھیں ہم حج کے طریقے کو سیکھیں اللہ نے مال دیا ہے اللہ نے علم دیا ہے اللہ نے صلاحیت دی ہے مال کیسے خرج کرنا ہے علم کے مطابق عمل کیسے کرنا ہے اللہ نے اور جو دوسری صلاحیتیں دی ہے ان دوسری صلاحیتوں کو اپنی زندگی کے اندر کیسے استعمال کرنا ہے اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اللہ نے جو جیس دی ہے کل قیامت کے دن اس کا حساب ایک ایک رائی کا حساب دینا پڑے گا ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا زندگی کے اندر جو یہ کام کیے جاتے ہیں انسان اللہ کے سامنے جب کل قیامت کے دن آئے گا جب تک اللہ ان کا حساب و کتاب نہیں لے لیں گے لا تزال قدمہ ابن آدم ابن آدم اپنے پاؤں وہاں سئلہ بھی نہیں سکتا آٹا بھی نہیں سکتا ہے یہ اللہ کا نظام ہے یہ اللہ نے تقویل ایک نظام بنایا جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس دنیا کی جب آنکھ ہماری بند ہوگی اور اگلی زندگی کی آنکھ کھلے گی آلم برزت کی نگاہیں جب کھلے گی تو سارا نظام ساری چیزیں سارے عامال سارے اچھے عامال سارے برے عامال ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ پیش ورما دے اس لئے بزرگو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بنانے کے لئے اپنے عقائد کو صحیح کریں کس کو صحیح کریں بولو کوشش کریں گے ہم اپنے عقائد جو سب سے پہلے نمبر کے اوپر صحیح کریں یہ بنیاد ہے بنیاد اسلام وعلا خمس نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اللہ نے ہم کو جو دین دیا ہے اس دین کا نام کیا ہے اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی پانچ چیزوں پر پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وشہادت ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اللہ کے ساتھ جب کوئی شریک نہیں تو اللہ نے جو اپنا کلام پیش کیا ہے اس جیسا دنیا کے اندر اور کوئی کلام بھی پیش نہیں کر سکتا اور اللہ نے اس کلام کے اندر قرآن کریم کے اندر جو احکام دیئے ہیں وہ احکام قیامت تک کے لئے ہیں دنیا کے سارے انسان مل کر کے بھی احکام کے تعلق سے مسائل کے تعلق سے عقائد کے تعلق سے ایسا اصول اور ایسا نظام کوئی پیش نہیں کر سکتا جو اصول قیامت تک چلے جو نظام قیامت تک چلے اور جو باتیں اللہ نے آخرت کی زندگی کے تعلق سے اس کے اندر بیان کی ہے وہ باتیں بھی بلکل برحب اور بلکل سچی ہوئی تو دوسرا ہمارا عقیدہ یہ مضبوط ہونا چاہیئے بزرگو اور دوستو کہ اللہ نے انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم کر دیا یہ سلسلہ اللہ کی طرف سے تھا رسالت کا اور مہورت کا اور یہ سلسلے اس سلسلے میں جتنے منتخب بندے پر مزیدہ بندے آئے سارے کے سارے سچے اور سارے کے سارے برحب تھے یہ ایمان اور یہ یقین دکھنا بھی ہمارے لئے ضروری تیسری چیز اللہ نے زندگی دی ہے کوئی بچون میں چلا جاتا ہے کوئی جوانی میں جاتا ہے کوئی اپنی طبی عمر کے بعد جاتا ہے بڑاپے میں جاتا ہے ہمارا یقین یہ ہے کہ مرنا سمکو ہے دنیا میں ہر چیز کے اندر لوگوں کا اختلاف ہے یہ ایسی ہونی چاہیے یا یہ ایسی ہونی چاہیے یہ کام ایسا ہونا چاہیے یا یہ کام ایسا ہونا چاہیے ہر چیز میں لوگوں کا اختلاف پایا جاتا ہے لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انسانوں کے اندر آج تک کوئی اختلاف نہیں ہوا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں یہ تو ہم قرآن اور حدیث سے مانتے ہیں لیکن موت یقینی ہے موت برحق ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے مانتے ہیں ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث سے بھی ہیں لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی یہ مانتے ہیں کہ موت برحق ہے دنیا کے اندر جو جاندار جو انسان آئے ہیں چاہے کتنی لمبی عمر پالیں سو سال کی عمر پانسو سال کی عمر ساٹسو سال کی عمر ہزار سال کی عمر کتنی لمبی عمر پالیں لیکن اس عمر کے بعد میں بھی اس کو ایک دن ختم ہونا ہے اور ختم ہو کر زمین کے نیچے اس کو جانا ہے یا جو بھی ان کا طریقہ ہے لیکن ختم ضرور ہونا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یقین ہے مات کے بعد میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی لا مدنائی زندگی ہے غیر محدود زندگی ہے کروڑوں سالوں کی عربوں سالوں کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کل جب قیامت کے دن حساب و کتاب لیں گے تو موت کو بھی منڈل کی شکل میں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے یہ موت ہے اس کو زبا کر دو اب تک لوگوں کو موت آتی تھی لیکن اب آج کے بعد میں کسی کو کوئی موت بھی نہیں آئے گی تو یہ لا مطنع ہی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی اب آخرت کی زندگی کے اوپر ہمارا یقین ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ اگلی زندگی کے اندر صرف دو ٹھکانے ہیں تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں کتنے ٹھکانے؟ دو ٹھکانے ہیں تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں یا تو جنت کا ٹھکانہ ہے یا جہنم کا ٹھکانہ ہے قرآن ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ مسلمانوں اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے اس زندگی کی تیاری کر لو اسر یہ یومیں یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور وہ بدلے کی جزا کی سزا کی جگہ ہے ونہ جانے کے بعد میں انسان میں مسلمان میں جیسا کام کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ میں اسی طرح کا سلوک ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا اب اچھا ٹھکانہ کیسے ملے گا برا ٹھکانہ کیسے ملے گا نبی علیہ السلام نے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا کہ جو آمال سالحہ کر کے آئے گا اس کے لئے اچھا ٹھکانہ ہوگا اور جو برے آمال کر کے آئے گا جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی سزا کے اندر رہے گا اگرچہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور ایمان ہیں کہ اگر کسی نے کلمہِ طیبہ پڑا ہے ذرہ برابر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اگر وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا تو اول وحلامے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کو جنت کے اندر داخل کرنے تو الگ بات ہے ورنہ جو برے کام کیے ہیں جو عقیدہ کی خرابی تھی جو آمال کی خرابی تھی برے آمال کیے تھے مسلمان کو جہنم کے اندر پہلے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی اور سزا بھگتنے کے بعد سزا کاٹنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ مسلمان کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیر میں اس کے لئے یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کو آپ جنت کے اندر پہنچا دو کہاں پہنچا دو جنت کے اندر فلکہ یقین صحیح کرو ایمان مضبوط کرو اس کے بعد میں اللہ نے نبی علیہ السلام نے عبادات کا نمبر بیان رہیا عبادات کے اندر موٹی موٹی چار چیزیں آتی ہیں کتنی چیزیں آتی ہیں چار چیزیں آتی ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج نماز ہے ہر بالد مرد عورت کے اوپر نماز کا پڑھنا فرض ہے لیکن نبی علیہ السلام نے تربیت کے لئے ماباد کو فرمایا کن کو تربیت کے لئے کہ بالد ہونے کے بعد نماز سیکھے گا تو پتہ نہیں اس کی کتنی نماز قضا ہو جائے گی اس لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہاری اولاد سات سال کی عمر کو پہنچ جائے ان کو نماز کا حکم دو ان کا نماز کا دس سال کی عمر کو پہنچ جائے نماز نہ پڑے تو ہلکے ہلکے تھپڑ لگاؤ ہلکے ہلکے کیا لگاؤ مار لگاؤ ڈرا کر کے ان کو نماز پڑھاؤ ابھی ڈرا کر کے نماز پڑھاؤگے تو بلوک کی عمر کو جب یہ پہنچیں گے تب تک نماز پڑھنے کہ ان کی مکمل عادت بن جائے گی کیا بن جائے گی عادت اور جب عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ پھر کوئی نماز پسا نہیں ہوگی ورنہ اگر جان بوجھ کر مسلمان ایک نماز بھی قضا کر دیتا ہے خدا نہ خاصتہ ایک نماز بھی قضا کر دیتا ہے اتنا بڑا اس کا عذاب ہے اور اتنی بڑی اس کی سزا ہے بزرگو ہم تو اس کو سنتے ہیں تو ہمارے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کروڑوں سال اس کو جہنم میں چلنا پڑے ہم میں سے کون اس کو برداشت کر سکتا ہے اس لئے حضور نے فرمایا تمہاری اولاد جب سات سال کی ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا ہو گندوں کے نماز پڑھو اور جب تمہاری اولاد دس سال کو پہنچ جائے اور اب نماز نہیں پڑھتی ہے تو ہلکی ہلکی مار کے گریے جس کو وہ برداشت کر سکیں اس کے ذریعے تم ان کو نماز کا عادی بناو تاکہ بالد ہونے کے بعد بچہ ہو بچی ہو اس کی کوئی نماز پڑھا نہ ہو دوسری چیز روزہ ہے کیا ہے روزہ ہے یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے فرض کیا ہے کہ روزے کے ذریعے ہماری تربیت ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے جس تقوی کی صفت کے ذریعے آدمی کے لئے آمال کے اوپر جمنہ آسان ہو جاتا تیسری چیز زکاة ہے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو صاحبِ نصاب بنایا ہے تو سالانہ اتنا مال ہے تو اس کے اوپر اتنی زکاة واجب ہیں چوتھی چیز حج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحبِ استطاعت بنایا ہے ہر زمانے کے اقبار سے حیثیت الگ ہوگی ہر زمانے اور علاقے کے اقبار سے استطاعت الگ ہوگی اس زمانے کے اقبار سے اگر کسی نے کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرض نہیں ہیں ساڑھے چار پانچ لاکھ روپے زائد دیئے ہیں تو ایسے شخص کے اوپر حج کرنا کیا ہوتا ہے پر علماء نے اس کی تعبیر یوں بیان فرمائی کہ کسی آدمی کے پاس میں اتنا مال ہے کہ وہ جتنے دن کا حج کا سفر ہے اتنے دن کا سفر مکمل کر کے آئے تو اپنا خرچہ اور پیچھے اپنے گھر والوں کا خرچے کا مکمل انتظام ہو تو ایسے آدمی کے اوپر حج کیا ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے تو عبادات کے اندر یہ موٹی موٹی چار چیزیں آتی ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے ہم نماز کے فضائل بھی روزہ نہ سنتے ہیں کہ اگر آدمی جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ ستائیس گنا سوا بڑھا کر اس کو کیا فرماتے ہیں عطا فرماتے ہیں اور اگر تنہا گھر کے اندر پڑھتا ہے ایک نماز کا اس کو کیا ملتا ہے سوا ملتا ہے روزہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان سے پہلے کے دو مہینے یعنی رجب کا جب چاند نظر آتا تو نبی علیہ السلام نے ایک دعا کا احتمام فرماتے تھے ہمیں بھی اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ رمضان کی ہمیں قدر معلوم ہو رمضان بارک لنا فی رجب وشابان وبلغنا رمضان اے اللہ رجب اور شابان کے اندر تو برکت نصیب فرما کہ ہم رمضان تک پہن جائیں کہاں تک پہن جائیں رمضان اور رمضان تک پہن جائیں گے تو رمضان نیکیہ اور عامال کے سیزن کا مہینہ کس کا نیکیہ اور عامال کے سیزن کا اور اللہ چاہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک عمل کے اوپر اتنا بڑا اللہ سوا بھنا ہے اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اور یہ سیزن والا مہینہ آئے تو ہمیں اچھی طرح حصول کرنا چاہیے عامال کے اعتبار سے دعوت کی محنت کے اعتبار سے جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے اولیاء اعظام نے ہم تعلیم کی کتابوں کے اندر سنتے ہیں فضائل رمضان کے اندر سنتے ہیں جو چیزیں ان کے اندر بیان کی گئی ہیں رمضان المبارک کے مہینے اندر ان کاموں کو ہمیں انجام دینے کی زیادہ عبادات ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا یقین بنانے کے لیے عمال کو صحیح کرنے کے لیے عبادات کو صحیح کرنے کے لیے ہم جب تک اپنی کوئی ترتیب نہیں بنائیں گے تب تک نہ یقین بنے گا نہ عمال صحیح ہوں گے ہم یہ سوچیں کہ ہم گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے ہمارا ایمان بن جائے ہمارا یقین بن جائے توحید کا عقیدہ مضبوط ہو جائے رسالت کا عقیدہ مضبوط ہو جائے آخرت کا عقیدہ مضبوط ہو جائے عساب و کتاب کا عقیدہ ہمارا مضبوط ہو جائے یہ یقین مضبوط ہو جائے گھر بیٹھے اوٹومیٹک ہم کمپیٹرائز کی طرح نماز سیکھ لیں روزہ ہمارا کمپیوٹرائیز سسٹم کی طرح ہو جائے زکاة بھی ہو جائے حد بھی ہو جائے بزرگو یہ ساری چیزیں ہوگی نہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے اولیاء اعظام نے علماء اکرام نے جیسی قربانی عدی ہیں ہر زمانے کے اعتبار سے اپنی جو ترتیب بنائی ہے اس ترتیب کے مطابق ہم بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے تب تو ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہوگا اور ہماری عبادت بھی صحیح ہوگی اور اگر ہم ترتیب نہیں بنائیں گے اور اپنے وہم کے اندر اپنے خیال کے اندر یہ سوچتے رہے کہ وقت آئے گا تو کر لیں گے وقت آئے گا تو کر لیں گے آج نہیں آج دنیا کا تقاضہ ہے کل جب فرید ہوں گے کل جب فارغ ہوں گے تو یہ کام کر لیں گے بزرگو دنیا کے اندر کوئی آدمی بڑا پہ سے پہلے فری نہیں ہوتا ہے اور بڑا پہ ایسی چیز ہے کہ اس زمانے کے اندر آپ بھی کچھ نہیں کسکتا صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آخری نبی ہمارے اور آپ کے پوری امت کے آقا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ آخری نبی آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ یقین رکھنا یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں جتنے نبی جتنے رسول جتنے بربزیدہ جتنے چنینہ بندے منتخب بندے دنیا کے اندر بھیجے تھے وہ سارے بندے جس پیغام کو لے کر کے آئے جن کتابوں کو لے کر کے آئے جن احکام کو لے کر کے آئے جن مسائل کو لے کر کے آئے وہ سارے برحق ہیں سارے سچے ہیں اللہ کی طرف سے وہ لے کر کے آئے تھے انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کلام بنا کر کے پیش نہیں کیا تو ان کی رسالت اور ان کی نبوت کو سچا ماننا اور وہ جو پیغام اور جو کتابیں جو صحیفیں جو رسالے لے کر کے آئے تھے ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان اور یقین دکھنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ یہ یقین دکھنا کہ جب آخری نبی تشریف لائے اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تو قرآن کریم کے دنیا میں آنے کے بعد قرآن کریم سے پہلے کہ جتنے احکام تھے جتنی کتابیں تھی جتنے مسائل تھے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو باقی رکھا ہے ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کو ماننا تو ضروری ہے لیکن جن کو منشوب کر دیا جن کو ختم کر دیا اب ہم ان کے اوپر عمل نہیں کر سکتے شکریہ شکریہ